بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام محمد صالح رہا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن نے ایک قلیدہ وارتات ڈال دی ہے بلے کا نشان لے لیا جناب اس کے کیا نتائجہ اس پر بات کرنی ہے تو سب سے پہلے سائفر کیس کی بات کر لیتے ہیں عمران خان کی سائفر کیس سے جان تو چھٹ گئی ہے لیکن اتنی جلدی جان ان کی پھر بھی نہیں چھٹے گی کیونکہ ان پہ تقریباً ایک سو اسی سے اوپر پرچے ہیں اور کیسز چل رہے ہیں فیلال تو وہ توشہ خانہ کیس میں اندر ہوئے ہیں اور ان کے ٹرائل سارے جیل کے اندر ہی ہو رہے ہیں ان کو بار نہیں لائے جاتا نہ جانے کس چیز کا ڈر ہے نہ جانے کس چیز کا خوف ہے مخالفین کو کہ جو عمران خان کو سماعت کے لیے عدالتوں میں نہیں لے کر جا رہے ہیں اور جیل کے اندر ہی سماعتیں ٹھوکی جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ایسا مسئلہ کیا مسائل ہیں اگر سیکیورٹی مسائل ہیں تو یہ ہون سکتا کہ ہماری ایجنسیاں دنیا کی نمبر ون ایجنسیاں ہیں جو عمران خان صاحب کو سیکیور نہ کر سکے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے پیچھے کیا لوجک ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کی شکل دیکھنے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں یا خان صاحب ڈیورنگ سماعت اگر انہوں کے موہ سے کچھ دو چار الفاظ ایسے نکل گئے جو لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بنے اور لوگوں کے لیے ڈر پیدا ہو خاص کر اپنے مخالفین کی طرف کیونکہ لادلہ پلس نواز شریف صاحب کی جی منمانیاں چل رہی ہیں اور بلے کا نشان تو ان سے چھین لیا گیا ہے اور ناظرین میں نے بہت پہلے اپنے ویلوگ میں بتا دیا تھا میرے تھامنل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلڈ پیپر پر بلے کا نشان لگائے ناظرین یہ ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ ایسا ہوگا ہر حال میں ہوگا اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ آٹھ یا نو دسمبر کو نواز شریف صاحب کو یہ بات بتا دی گئی تھی اور بتا نہیں کس کے امام پر یہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو بلے کا نشان پی ٹی ای سے واپس لے لیا اور دوسرا جو انٹرا پارٹی الیکشن کو کل اضم قرار دے دیا ہے تو ناظرین نون لگ کی بات کر لیتے ہیں نون لگ میں ایک سٹیم پیپر کہہ لیں یا ایک پیپر پر کہہ لیں جس میں لکھا ہوا تھا کہ شباز شریف صاحب صدر ہیں اور مریم نواز نائب صدر ہیں یہ لکھے الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا تھا کوئی الیکشن نہیں ہوئے تھے کوئی کچھ نہیں ہوا تھا اور الیکشن کمیشن نے اس کو تسلیم بھی کر لیا تھا تو ناظرین بات یہ ہے کہ دورہ میار کیوں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس کے اشارے پر یہ سارا کچھ کر رہی ہے اور عمران خان تو کہہ چکے ہیں کہ جو الیکشن کمیشنر ہیں سکندر صاحب یہ الیکشن کمیشنر نہیں ہیں یہ فراوٹ کمیشنر ہیں وہ اپنے بیانات میں بھی یہ کہہ چکے ہوئے ہیں تو اب بات ساری یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا کیا اور پی ٹی آئی کا ہونے کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو مکمل دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے پی ٹی آئی کے رینما کو توڑ دیا گیا ہے اور الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا یوں سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے نواز شریف صاحب کی خواہش پہ ایسے ذرائع بتاتے ہیں اور میدان خالی چھوڑ دیا جناب اب نواز شریف صاحب بھی امپائر مطلب وہی امپائر ہیں وہی بولر ہیں اور وہی بیٹس مین ہیں جو ان کا دل کرے گا میدان میں وہ کریں گے ایسا تو ذرائع بتا رہے ہیں رہی بات الیکشن کی جناب الیکشن میں جو بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ نون لیگ کو الیکشن جتوانا ہی جتوانا ہے ان اینی کیس اور نواز شریف صاحب کو وزیر آزم بھی بنوانا ہے مزے کی بات یہ کہ نواز شریف صاحب کا ابھی تک کچھ نہیں پتا لگ سکا کہ ان کی جو نائے اہلی تھی وہ تا عمر تھی یا پانچ سال کی تھی اب یہ عضالت نے ایک ایسی کھچڑی مچائی تھی کہ جس کا ابھی تک نہیں پتا لگا کیس چل رہا ہے اس بارے میں اور کہا ہے یہ جاتا ہے کہ دو یا تین طریق کو اس چیز کا فیصلہ ہوگا اور نواز شریف صاحب نے اینے ایک سو تھرٹی پہ اپنے کاغذات نامزتگی بھی کروا دی ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو دیفینیٹلی وہ سیٹ بھی جیتیں گے اور وزیر آزم بھی بنیں گے نواز شریف صاحب کو وزیر آزم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ذرائع بھی یہی بتا رہے ہیں اور حالات بھی یہی بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا کیا وہ الیکشن لڑ پائیں گے کیا وہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے اب بات یہ ہے کہ بلے کا نشان ان سے چھین لیا گیا ہے تو پی ٹی اے کے لوگ اب کیا آزاد لڑیں گے اور اگر آزاد لڑیں گے تو ان کی ویلیو کیا ہوگی الیکشن کمیشن نے دس جنوری تک کا ٹائم دے دیا ہے کہ جو کرنا ہے کر لیں اور جو پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے اب رجوع کریں گے اس سسلے میں ان کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے بھی وہی فیصلہ ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن کا ہے تو اس کے بعد کے کیا نتائج ہوں گے اگر الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے ان کو کوئی نشان انتخابی نشان دے دیتی ہے یا پی ٹی اے کو کہتی ہے کہ یہ انتخابی نشانات ہیں ان میں سے کوئی فائنل کر لیں مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی نشان فائنل کر لیا جاتا ہے اور دیکھیں دس جنوری تک کا تو ٹائم ہے اور اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن ان کو بیس بائیس پچیس تاریخ کو اگر وہ انتخابی نشان دے دیتی ہے تو ناظرین پیچھے صرف دس بارہ دن رہ جائیں گے کیونکہ آٹھ فیبرری کو الیکشن ہے اور کیا کمپین کرے گی پی ٹی اے والے اور پی ٹی اے کو لیول پلنگ فیلڈ نہیں مل رہی ان کو جلسے جلوس کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے پی ٹی اے کے رہنما جو ہے آہ کاغذات نامذرتگی کے لیے جاتے ہیں ان کے کاغذات پھاڑ دیے جاتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے محسن شاہ نواز صاحب کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ ہتے چڑ گئے تھے جی پی ٹی اے کے اور وکیلوں کے انہوں نے کافی مارا بھی ان کو اور انگلی تک بھی ان کی توڑ دی میرے پچھلے ویلوگ میں بھی آپ یہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں تو سارا یہ گراؤنڈ ریالیٹی تو یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے ساری ساکھ بچائی جا رہی ہے اور لوگ ابھی سے ہی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر نون لیگ کو ہی حکومت میں لے کے آنا ہے اور نواز شریف صاحب کو ہی وزیر آزم بنانا ہے تو اتنا ٹوپی ڈراما کیوں ان کو سیدھا ہی وزیر آزم بنا دیں یا ان کے نام کے ساتھ وزیر آزم لکھ دیں تو دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پی ٹی اے کی جتنی اس وقت مقبولیت ہے ان کو کوئی بھی انتخابی نشان دے دیا جائے اور پی ٹی اے کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہے کہ میرا خیال ہے ان کو میکسیمم تین سے چار دن چاہیے ہوں گے وہ گھر تک گھر گھر یہ بات پہنچانے میں کہ پی ٹی اے کو فلان انتخابی نشان ملا ہے اور پی ٹی اے کے جو زیادہ تر جو لوگ ہیں کمیٹڈ وہ سارے یوتھ ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں اور تمام پڑے لکھے بھی ہیں موبائل کا استعمال آج کل ہر بندہ کر رہا ہے سوشل میڈیا آج کل ہر بندہ استعمال کر رہا ہے الیکٹرونک میڈیا کی وقت ختم ہوتی جاری ہے سوشل میڈیا بہت اوپر جا چکا ہے تو پی ٹی اے کی اس معاملے میں گریپ بہت زیادہ ہے کہ ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا گھر گھر چیز بتانے میں کہ پی ٹی اے کا اب نیا نشان یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی اے سے نشان بلے کا نشان لیا کیوں گے دوسری طرف ایک کریکٹر ہیں اکبر ایس بابر صاحب وہ الہدہ ان کی منطق ہے جی یہ میری پارٹی ہے نشان میرا ہے میں بانی ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں در حقیقت کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ آدمی ہے اور نواز شریف صاحب کے بھی ان کے قریبی بڑے رابطے ہیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ ان ٹچ میں ہوتے ہیں احمد رانی صاحب نے بھی اس معاملے میں اپنا ایک ویلاغ کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے اکبر ایس بابر کا سارا کچھا چھٹا بتا دیا ہے آپ میرے ویلاغ میں یہ سن سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی اب کیا ہوتا ہے الیکشنوں میں بغایر تو سیونٹی فائیو ایٹی پرسنٹ جو ووٹ بینک بتایا جاتا ہے وہ پی ٹی اے کا بتایا جاتا ہے اگر اتنی عوام ووٹ ڈالنے چلی بھی جاتی ہے تو الیکشن کے ریزلٹ کے آوں گے اور ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے پاس جناب نیشنل اسمبلی کی ایک سو پچاس سیٹیں ہوں گی اور پیپلز پارٹی کے پاس پنتالیس ایک سیٹیں ہوں گی اور پی ٹی اے ایک او جی دس بارہ سیٹیں دے دی جائیں گی یوں پیپلز پارٹی اور نواز شریف مل کر حکومت بنائیں گے جو فیلال آج کا لفظی گورہ باری چل رہی ہے وہ صرف ٹوپی ڈراما ہے جھوٹ ہے بکواس ہے لوگ ان کی باتوں میں اب نہیں آنے والے اور ان کو پتا ہے کہ یہ اندر سے ایک ہیں دونوں کی حکومت بنیں گی دوبارہ موجے لیں گے اور سکون کریں گے باقی پارٹیاں بھاڑ میں جائیں ملانا فضل امان کو بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز دے دی جائے گی ان کا مو بند کروانے کے لیے ایم کی ایم کو بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز دے دی جائے گی ایم کی ایم تو ویسے بھی ایم کی ایم کے ساتھ اور اگر کوئی پارٹی کو بین کرنا ہی تھا تو ایم کی ایم کو کرنا چاہیے تھا ایم کی ایم جو پشلی تھی وہ کیا کچھ کرتی رہی ہے اور جو ایم کی ایم بانی تھے جو بھاگے ہوئے ہیں کب سے اور لندن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کہنے پر جب وہ جلسے کیے کرتے تھے تو اس میں وہ کیا کچھ پاکستان کے خلاف کہا جاتا تھا اور یہی لوگ چلے پڑتے تھے بہت ساری انہوں نے توڑ بھنکہ کیا جو لاسٹ انہوں نے جلسہ کیا جو ایم کی ایم کے لوگ اٹھ کڑے ہوئے تھے اور ٹی وی چینلز کو بھی توڑا تھا اور بہت سختیاں ہوئی تھیں ان پر تو اس پارٹی کو بھی بین کر دینا چاہیے تھا اس وقت حق سچ کی بات تو یہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرے گا کون بات صرف یہی ہے اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بندہ کر سکتا ہے لیکن مجبور ہوتا ہے نہیں کرنے پہ تو ایم کی ایم کو سب سے پہلے بین کرنا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان مخالف بہت حرکت انہوں نے کی ہیں ثبوت بھی ہیں ایویڈنس بھی ہیں لوگوں کے پاس لیکن پھر بھی وہ دھرلے سے پھر رہے ہیں تو وہ بھی گھر کا کتہ نہ گھر کا دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا ایم کی ایم کا وہی حساب ہے اور مرانہ فضل الرمان صاحب کا بھی وہی حساب ہے اور باقی چھوٹی موٹی پارٹیوں کا بھی وہی حساب ہے اب دیکھتے ہیں لوٹا پارٹی کہاں تک پہنچتی ہے استقام میں پاکستان پارٹی لوٹوں کی جماعت ہے اور پیسوں والوں کی جماعت ہے پیسوں سے یہ لوگوں کو کتنا کا خرید لیں گے یہ تو آنے والا الیکشن ہی بتائے گا امید ہے کہ ناظرین میرا آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگ ہوگا اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ